موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم برام اقلاف الرحی 800 میں ہوں افتخار قازمی پاکستان کی پچھلیں گھر پچھلیں ساڑھیں سال سے پاکستان کی معیشت پاکستان کے حالات کو دیکھے تو یہ نیرٹیو مضموط ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت مہارزے وجود میں لائی گئی جس نے آکے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے دارستہ کیا یا نہ دارستہ کیا لیکن اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں سے ملتے ہیں اور وہ تانے بانے ہی ثابت ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس میں اور اگر یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن پہلی کر دیتا یعنی جب پچھلے دور حکومت میں یہ سارے کام ہو رہے تھے تو اس وقت یہ سب کچھ ہو جاتا تو آج خواہ صاحب بھی حکومت چنہ ہوں دے وجہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے دشمن ملک پاکستان کے سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یعنی سیاسا جو پاکستان کی ہوتی ہے الیکشن جو ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے انویسمنٹ کی تاکہ کوئی ایسی حکومت باردہ وجود میں لائی جائے جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے جو کشمیر بیج دی اور کشمیر پر زبان بندی کر لے تو پچھلے چند دنوں سے خواہ صاحب کے جو فین فالونگ ہے فین کلاب ہے وہ جس طرح سے گلٹیاں کھا رہا ہے یوٹرن لے رہا ہے اور حکومت کی بینڈ بجا رہا ہے وہ پہلے یہ بتا رہا تھا کہ کہانی جو ہے وہ پلٹ گئی ہے اور کئی نہ کئی سے اشارے ہو چکے ہیں کسی کے کسی کا ایمان نہیں جا گا لیکن آہ پوزشن بدل گئی ہے ٹیمیں بدل گئی ہیں جیسے آئی پیل ہوتا ہے اور پاکستان پریمیر لیگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آج جو کھلاری ایک ٹیم میں کل اگلے سال دوسری ٹیم میں ہوں گے تو اس طرح بہت سے لوگ جو کہ خان صاحب کے مداہین میں سے تھے مساہبین میں سے تھے خان صاحب کا فین کلپ تھا وہ پہلے ہی پہلے ہی چھلانگا مار کے دوسری پاسے جا چکا ہے اب اتحادی تو ان کی مجبوری ہے ان کو تو خان صاحب آہ ان کے حوالے سے کچھ اور ہی میں بتاؤں گا کہ ان کو خان صاحب کیا گولیاں دے رہے ہیں اور کیا ان کو آہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن خان صاحب اب کی بار جو ہے وہ فس گئے ہے اس معاملے کے اندر ویسے تو کئی بار بہت سے معاملات کے اندر فس گئے ہیں لیکن یہ پہلا ایسا معاملہ جس کے اندر لیگل ان کے اوپر امپلیکیشنز بہت آئی ہیں الیکشن کمیشن اب اس سوالے سے کیا کرتا ہے الیکشن کمیشن میں چاہرنے بیسے کیا کرنا ہے الیکشن کمیشن اس سے پہلے بھی بہت کچھ کر چکا ہے ڈسکا الیکشن کی جب ریپورٹ الیکشن کمیشن نے ریویل کی تھی تو اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن کو خود ہی بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا تھا اب اگر خان صاحب کے ساتھ وہ طاقتیں اور حکوتیں موجود ہیں جو کہ خان صاحب کو پروٹیکٹ کرتی ہیں انہیں ان کے ساتھ آہ ان کو اقتدار ملانے والے یا ان کو اقتدار میں ٹھہرانے والے آہ وہ کمیشن جن کے بارے میں یہ بھی امپریشن ہے کہ وہ نیوٹل ہو چکی ہے گا پھر تھے خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بولو رام یہ بات ویسے تو پہلے دنی صحبت ہو گی تھی کہ تحریکن صاحب کے ایک آنڈ میں گڑ بڑا ہے گڑ بڑ گھٹا لائے لیکن اس کیس کو اتنے سال اس لیے ٹکایا گیا کہ خان صاحب نے وزیراعظم بنانا سی تو بنایا تو خان صاحب کو وزیراعظم بنانے سے پہلے انہیں ایک سادک اومین کا سیٹیفکٹ بھی دیا گیا لوکی یہ نا کہاں پا این این نے فارن فنڈ نہیں جو گڑ بڑ کی تھی ہوئی تو ایک انہیں ایک کوٹس کے اندر ایک بڑا زبردست انہیں ایک لیبل لگایا گیا یہاں پہ ایک میڈل لگایا گیا کہ یہ بھی جناب میڈلوں والے ہیں تو ان کو اس کے ساتھ جو کہتے ہیں نا جب ساکم سار کا جالی سادک اومین وہ ظاہر ہے وہ نافرمان ہے یا ان سے جی بھر گیا ہے یا ان کے دانے مگ گئے نے تو پھر آ گیا ان کے رپورٹ شائع کرتے ہیں تو رپورٹ بھی شائع ہو گئی ہے یہ رپورٹ کبھی بھی شائع نہ ہوتی کہنے والے کہتے ہیں اگر وہ خان صاحب دے جڑے سرپرست ہیں یا ان کے حمدرد ہیں وہ چاہتے تو اب وہ جو تھا نا ایک ایک بنا ہوا خان صاحب نے جو ایک پکچر کریٹ کیو تھی اپنا ایمج کریٹ کیا تو وہ ایمج شیٹڈ ہو رہا ہے اور شیٹڈ ہوتا جا رہا ہے ٹھارہ جنوری کو اس کو دوبارہ سمات ہونی ہے تو یہ معاملہ جنوری میں اپنے پایا تقویل کو پہنچ سکتا ہے یا پھر مارچ کو پہنچ سکتا ہے ہون کہتے ہیں نا ہون خان صاحب دے پیر سڑنا شروع ہو گئے نے اور جب پاؤں جننا شروع ہوتے ہیں کسی کے بھی بلی کے بارے میں مشہور ہے نا بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو بچوں کو پاؤں کے نیچے لے سکتی ہے تو ہون خان صاحب دے ڈینجرس ہون دی باری ہے تو کہنے والے ہی کہتے ہیں کہ آہ اب اس میں جو بھی اٹیک کرے گا خان صاحب اگر یہ کیس کی سماد کو ویٹ کرتے ہیں تو پھر خان صاحب جو اے پھر ہو کم جب وہ گیا اور اگر خان صاحب آہ کچھ اور ایکٹ کرتے ہیں یعنی اور ایکٹو کر سکتے ہیں یعنی خاص اب کے پاس ہے کام کرنے کے لیے پنگا لے سکتے ہیں اڑتہ تھی لے سکتے ہیں کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ پھر انیکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مارچ پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹن ہے مارچ تبدیلی کا سال ہے اور مارچ میں دو بڑی ہمشخصیات میں سے ایک کلین بول ہو جائے گا یہ کہنے والے کہتے ہیں کون کلین بول ہوگا اور دو بڑی ہمشخصیات کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اشارہ کنائیوں سے بچانے بتا دیتے ہیں لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دھماکہ ہونا ہے جیسا یا صادق صاحب نے کہا تھا کسی وقت بھی دھماکہ ہو جائے گا تو دھماکہ سے مراد یہ کہ سب کچھ اچانک ہوگا اور یہ پرڈکشن بھی ہے میں پڑھنا تھا بہت سی نئے سال کے بارے جو پرڈکشنز ہوئی ہیں ان میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مارچ ایک ایسا مہینہ جو کہ حکومت کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے ہاں سب پر بھاری پڑ سکتا ہے پرائی منسٹر کے خلاف کوئی مومنٹ ہو سکتی ہے ان کے خلاف تریکیت میں اعتماد آ سکتی ہے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے یا وہ کسی کو ہٹا دیں گے کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے مارچ میں پاکستان کے اندر تھوڑی سی حال جاتے ہیں مارچ تک جانے سے پہلے پہلے آپ کو جنوری فرمی بتائیں کہ جنوری بھی اچھا نہیں ہے یعنی جنوری میں بھی حکومت مسلسل دباؤ کا شکار رہے گی اور دباؤ کا شکار ہے وہ نظر آتی ہے وہ ذرا کی بانگیاں دیکھ لیں ان کی باتیں سن لیں ان کی تیاریاں دیکھ لیں اور ان حالات میں خان صاحب کے ایک سابق دوست ہمارے بھی دوست ہیں مسافی لیکن ان سے ابتدائی دنوں میں کچھ زیادہ یاد اللہ رہی نہیں کیونکہ وہ میری طرح خان صاحب کے بڑے حمایتی تھے ہم نے ذرا پھر حالات کو فوری سمجھ لیا اور بتایا کہ خان صاحب کی ڈریکشن دوسر نہیں ہے وہ ڈٹے رہے کھڑے رہے خان صاحب کے ساتھ ان کا نام ہے موسن بیگ موسن بیگ ایک نامر صاحبی ہے وہ لوگ جو کہ موسن بیگ کے انٹریفیو کے بعد ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ کون موسن بیگ تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ وہ ایک کریڈبل جنرلیسٹ ہیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ نون ہو ہر بندہ بڑا معروف ہو جنرلیسٹ کی کریڈبلیٹی اس کے کام سے ہوتی ہے تو ہماری فٹینٹی میں شعبہ صاحبت میں وہ ایک موتبر نام ہے اور وہ برادی طور پر پیول پارٹی کے یا انلائیڈڈ موڈرن کے ہمی ہیں وہ ہر روشن خیال حکومت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیول پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے ان کو بڑا باقب کیا مشرف کو بھی کیا ان کی ویسے وہ خان صاحب کے بڑے قریب ہوئے خان صاحب کے وہ لیفٹ رائنڈ میں کہیں پائے جاتے تھے لیکن ہونہوں نے کہتا ہے میرے نل ہتھ ہو گیا وہ بھی توبہ کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سانوی توکھا دیتا تو بڑی دیر کی مہرمہ آتے آتے ہیں ان کو اب سمجھ آئی ہے بقول ان کے بہت سے لوگ تو بھی نہیں مانتے اور ان کا اپنا موقف ہے وہ کہتے ہیں نہیں خان صاحب سچے آدمی ہیں خان صاحب نیک آدمی ہے اماندر آدمی ہے لیکن جو سوال اٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جن کی طرح دو لاکھ ہے وہ بیس بیس لاکھ کے بلیزر کیسے پہن رہے ہیں یعنی خان صاحب کے ساتھی آہستہ آہستہ ان سے الگ ہو چکے ہیں ایک نہیں کئی درجنوں بہت لوگ جا چکے ہیں آہ فوضیہ کسوری ہوئی جس سے وجیدن ہوئے اکبر ایس بابر آہ جب آدمی ان کے ساتھ کھڑے تھے پر ان اپنی پارٹی بنا لی حفیظ اللہ نیازی ان کے عزیز ہیں وہ بھی آہ اور بڑے لوگ ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے پھر جن لوگوں نے حکومت اور آہ آہ طاقت اور لوگوں گھٹ جوڑ کے بارے میں انکشافات کی ہے جسٹس شاکر صدیقی آہ جسٹس جج عرشد ملک صاحب پھر ابھی رانا شمیم صاحب آہ تو یہ سارے جو ہے وہ آہ جھوٹے ہیں اور خاص سب سچے ہیں آہ آہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ مارچ میں کیا کیا ہونے والا ہے مارچ کا مہینہ آہ میں آپ کو آہ کچھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جس مہینے میں راہو کے تو برج تبدیل کریں گے اب پتہ نہیں راہو کے تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں آہ پاکستانی سیاست کے اوپر پاکستانی آہ سیاسی معاملات کے اوپر اینالوکہ دیکھ رفض ہے ایڈ جادو ٹونے والے ہیں دا نجومی ہیں دا جو تشنی ہیں دا دم درود آہ جھاڑ پوک تمویز گنڈا تو درہا ہم بھی تھوڑا تڑکہ لگا لے کے کیا ہو رہا ہے تو یہ انہی کے لیے ہے ان کو ان ان کو لڑ کر رہا ہے کہ جناب مارچ پہ مارچ میں یہ برج تبدیل ہو رہا ہے تو تیاری کر لو کوئی جو تویز توجہ دے وہ بدل لیں پاکستان کے بار میں اور چھٹے گھر میں جو ہے نا راہو کے تو یہ برج تبدیل کریں گے اور پاکستان کے بار میں چھٹے گھر میں آئیں گے یہ بڑی اہم تبدیلی ہے لیکن یہ تبدیلی پاکستان کے حق میں بہتر ہے اب یہ تبدیلی خاص ہم لاتے ہیں یا کوئی اور لے کے آتا ہے لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہو ہوگی اس میں جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ جو مارچ کا آخری مہینہ ہے وہ حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا تو سمجھ لے کے ترازو جو ہے اس کا پلڑا کس جانبے تبدیلی کتوں آ رہی ہے تو اس لیے جو جو خاص عوضوں پر لوگ ہیں بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ان کے ہٹنے کا ہے ان کے تنظلی کا یا تبدیلی کا امکان ہے یہ جو تشفیدیہ بتاتی ہے میں نہیں پڑھا میں بتا نہیں کہا یعنی میں پڑھ کے بتا رہا آپ کو کہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو پاکستانی محشرت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے میں باقی اتنے ٹریلی پڑھتا آپ خود پڑھ لیجئے گا بہت ساری چیزیں جو بھی جو سی بتاتی ہے تو ہم بھی ان سے تھوڑی وہ ڈائریکشن حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے ہیں میں بھی کم کم یقین رکھتا ہوں لیکن جو سیاسی حالات اور واقعات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہیں وہ نبت چکے ہیں اور معاملات اس طرح نبت چکے ہیں کہ اب کسی نہ کسی کی وکٹ گرنی ہے کس کی گرنی ہے کون پہلے اٹیک کرتا ہے کون پہلے کس کی وکٹ گراتا ہے اور اس وکٹ گرانے کی نتیجے میں کہ کیا ہوگا یہ اجل ہی ہم موسیقی